نمسکار ساتھیوں آج بات ہوگی منسٹر ویڈاؤڈ پورٹفولیو پہ بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو منتری برشد بناتا ہے پردھان منتری کسی بھی پارلیمنٹری کنٹری میں آئیے اس میں بہت سارے پرکار کے منتری ہوتے ہیں کیابنٹ منسٹرز ہوتے ہیں منسٹر آف اسٹیٹ سیکنڈ لیول پہ ہوتے ہیں تھرڈ لیول پہ ڈیپٹی منسٹرز ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے منتری ہوتے ہیں اور اسی میں کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بینہ ویبھاگ کبھی کوئی منتری بنا دیا جاتا ہے اور اس کو کوئی ویبھاگ آفٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے منسٹر ویڈاؤڈ پورٹفولیو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ واسطہ میں کسی پردھان منتری کو اپنے اتنے بڑے منتری پرشد میں ایک منسٹر ویڈاؤڈ پورٹفولیو یا بینہ ویبھاگ کا منتری اپوائنٹ کرنے کی کیا عوض شکتہ پڑتی ہے ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پردھان منتری اپنی منتری پرشد کا گھٹھن کرتا ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی سمویدان میں اب ورطمان استطیعہ ہے کہ بھئی کوئی بھی پردھان منتری ایک سیمیت ہی منتری پرشد بنا سکتا ہے اس کا آکار بہت زیادہ نہیں ہو سکتا وہ لیمٹیڈ ہے کہ اب اس کا آکار لیمٹیڈ ہے کانسٹیوشنل ایمنٹمنٹ سے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب منتریوں کی سنکھیا تو بڑھا ہی نہیں جا سکتی ہے اور شروع سے بھی بہت جب ایسا سمویدان میں سنچولن نہیں تھا تب بھی یہ تھا کہ بھئی پردھان منتری بہت زیادہ منتریوں کو نہیں رکھتا تھا ایک سیمیت منتری ہی رکھے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے پردھان منتری کے حصے میں بہت سارے منترالائے آتے ہیں بہت سارے منترالےوں کو تو پردھان منتری باٹھ دیتا ہے ان منتریوں کو لیکن اسنکھ منترالے روز روز نئے نئے منترالے بنتے جاتے ہیں جیسے سیاہ و شکتائیں پڑھتی جاتی ہیں اور بہت سارے منترالے بچ جاتے ہیں جو سپردھان منتری کے حصے میں آتے ہیں اور پردھان منتری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پردھان منتری کا کام اتنا ویاپک ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنے اس کے آیام زیادہ ہوتے ہیں دیش کے ودیش کے پارٹی کے گورنمنٹ کے جنتہ کے بھی جانے کے اور نانا پرکار کے منترالیوں میں سمن ہوئے کے کیندر کے راج کے اور اسنکھ پرسار کی سمسیائیں ہوتی ہیں جس سے پردان منتری کو نپٹنا پڑتا ہے اور ایسی استطیع میں انیک منترالے بھی بچ جاتے ہیں جو کی پردان منتری کی ذمہ داری ہوتے ہیں تو اب پردان منتری کے پاس اتنا سمیہ کہاں ہوتا ہے کہ وہ ان منترالیوں کی قائدے سے باریکی سے ان کاموں کا اتردائی تو نیروہن کر سکے اس لیے ایسا شروع سے ہی یہ پرمپرہ رہی ہے نیروہ جی کے پردام جو منتری منڈل بنا انیس سو سینٹالیس میں اس سے ہی یہ پرمپرہ شروع ہوئی ہے کہ بھارت میں ایک بناوی بھاگ کے منتری بنائے جائیں اور جو بناوی بھاگ کے منتری ہوتے ہیں واسطوں میں ان کے کئی ادیش ہو سکتے ہیں ان کے کئی اپیوگ ہو سکتے ہیں اس پر ہم لوگ چرچہ کریں گے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ بھارت میں جو بینہ ویبھا کے منطری شروع سے بنائے گئے ان کا ایک پرکار سے امول کرتب یا امول دائت جو ہے وہ یہی تھا کہ وہ پردان منطری کے پاس بہت سارے جو منطرالے بچ رہتے ہیں ان منطرالےوں کا جو کام بچ رہتا ہے جو پردان منطری کی ویستتہ کے قارن اپیکشد ہو سکتا ہے بینہ ویبھا کے منطری ان امپورٹنٹ منطرالےوں کے دائتوں کا نربہن کرتے ہیں ایک چیز جس میں دھیان رکھنی چاہیے کہ یہ سمسیہ واسطوں میں سنزداتمک ویبستاؤں میں ہی زیادہ ہے ادھکشاتمک ویبستاؤں میں نہیں ہے ادھکشاتمک ویبستاؤں میں نشت ویقتیوں کو ان کی یوگتہ کے انوصار ان کے ایکسپرٹائز کے انوصار ان کے منطرالےوں میں ان کو کام سوپے جاتے ہیں ان کو منطرالے دیے جاتے ہیں وہاں بینہ ویبھا کے منطرالے کا کوئی اپوارد صورو بھی کبھی منطری بنا ہو تو بنا ہو جو بھی منطری بنتے ہیں ان کو ان کے ایکسپرٹائز کے انوصار سے پریسیڈنٹ انڈکٹ کرتا ہے اپنے منطری پریشت میں جیسے امریکہ اور امریکہ میں تو اور بھی دکت یہ ہے کہ بہت ہی لیمٹیڈ ہی وہاں پہ منطری ہو سکتے ہیں تو اس لیے امریکہ کے راشپتی کو تو اور بھی بینہ ویبھا کے منطری نیوکت کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے لیکن بھارت میں ایسا ہم نے دیکھا ہے اور بھارت ہی نہیں انیکہ جو سنسداتمک ویوستائیں ہیں وہاں بھی یہ چیز دیکھے گئی ہیں تو آئیے اس پہ ویچار کرتے ہیں کہ آخر کار جو منسٹر ویڈاوٹ پورٹفولیو نیوکت ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کیا ہے اس کے تین پرموک کارن ہو سکتے ہیں پہلا کارن جس کی ہم نے ابھی چرچہ کی کہ کوئی بھی پردان منطری جب کام کے بوجھ سے دپتا ہے تو وہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کو ساہیتہ دینے کے لیے ایک ٹیم ہو اور جو بینہ ویبھا کے منطری ہوتے ہیں وہ بینہ ویبھا کے منطری اسی جو پردان منطری کا بڑھا ہوا جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں جیسے کہ بھارت میں ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ جب پردام پندر آگست 1947 کو پردام کیابنٹ کا گٹن ہوا تو نہیرو جی نے این گوپالا سوامی آئینگر کو بینہ ویبھا کا پردام منطری نیوکت کیا اور موہن لال سکسینہ کو دوسرا بینہ ویبھا کا منطری نیوکت کیا یہ شروعاتی دور کی بات ہے 1947 کے بعد ہے اس کے بعد سے نہرو جی نے ویکے کرشنا منن کو 1956 میں بینہ ویبھا کا منطری نیوکت کیا اور بعد میں پھر ان کو ڈیفنس پورٹفولیو دیا اور 1964 میں نہرو جی جب بیمار پڑے تو انہوں نے لال بھادو شاسری کو اپنے منطری منڈل میں بینہ ویبھا کا منطری نیوکت کیا اور کالانتر میں ان کو جب ان کی نہرو جی کی مجدی ہوئی تو شاسری جی ہمارے دیش کے پردام منطری بنے تو اس پرکار سے ایک تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ پردام منطری کو صلاح اور پردام منطری کو مدد کرنے کے لیے پردام منطری کی ذمہ داریوں کا سمیق نربہنگ ہو سکے اس کے لیے بینہ ویبھا کے منطری بنا جاتے ہیں پہلا ریزن یہ ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ پردام منطری کبھی کبھی جب ایسا محسوس کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پورے منطری پرشد میں ہونے چاہیے جو حرفن مولا ہوں جو کہ کسی بھی منطرہ لے کے کاموں میں اگر کوئی دکت آ رہی ہے تو اس میں ان کا صحیح اکس انشت کیا جا سکے اور ایسے لوگوں کو بھی منطری منڈل میں استان دیا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو بھی کارے آبنٹت کیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی منطرہ لے سممندت ہو آپ کو وہ کارے کرنا پڑے گا اور اس پرکار سے بنا بیفاق کے منطری ایک پرکار سے بہت ویست منطری ہوتا ہے لیکن وہ ڈیفائن نہیں ہوتا ہے کہ ایکچولی آج اس کے پاس کون سا کام ہے کل کون سا کام آ جائے گا پرسوں کون سا کام آ جائے گا اس کو جو بھی پردام منطری چاہے اپنی سمسیہ کے انفصار اس کو کام آبنٹت کر سکتا ہے اور تیسرا جو مہتوپون اس کا بنا بیفاق کے منطری مرانے کا کارن ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب کوالشن بنتی ہے کوالشن سرکار بنتی ہے سیمویت سرکار بنتی ہے ملی جولی سرکار بنتی ہے تو جو پردام منطری ہوتا ہے وہ پردام منطری کسی ویقتی کو کسی کوالشن پارٹنر کو کوئی منطرہ لے تو نہیں دینا چاہتا لیکن اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس کو منطری منڈل میں منطری کا درجہ دے اور اس لیے کبھی کبھی بنا بیبھاگ کے منطری سہیوگی دلوں کے بنا دیا جاتے ہیں جو کی کوالشن گورنمنٹ کے کانسٹوینٹس ہوتے ہیں سب کچھ چیزیں بہی ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی کام آبنٹیت نہیں ہوتا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنان سے رہیے جب آپ کو کوئی ضرور پڑے گی آپ کو تو ان کا ایگو بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ منطری ہے ان کے پاس سمان ہے ان کے پاس سیٹس ہے لیکن پدان منطری ان کو کوئی کار نہیں ذمہ داری نہیں دینا چاہتا اور ان کی نیوکتیاں بلکل وہی پرکریہ ہے جو کی عام نیوکتیوں کی پرکریہ ہوتی ہے اور ان کو کوئی وشیش نیوکتی کی پرکریہ نہیں ہوتی ہے ہاں انگلینڈ میں ضرور یہ ہے کہ انگلینڈ میں جہاں پہ کی جہاں سے یہ ایک پرکار سے کنونشن ہم نے بارو کیا انہی سو سیتالیس میں بنا بیبھاگ کے منطری کا انگلینڈ میں اب ورطمان میں اسٹیتی یہ ہے کہ پرائے جو پارٹیوں کے چیف ہوتے ہیں پارٹیوں کے جو چیئرمن ہوتے ہیں ان کو بھی بنا بیبھاگ کا منطری منڈل میں اسطان دے دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ پارٹی کے جو چیف ہوتے ہی ہیں لیکن گورنمنٹ کے بھی کریا کلاپوں میں ان کی شرکت ہونا سنشت کیا جا سکتا ہے اور اس پرکار سے یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بنا بیبھاگ کے منطری پارلیمنٹری سسٹم میں پردان منطری نیوک کرتا ہے ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے امیجنیشن میں کبھی یہ ہو کہ بھئی سب سے پہلا پردان منطری سب سے پہلا جو منسٹر ویڈاوٹ پورٹفولیو کون بنا بھارت میں تو یاد آتی ہے پراشین بھارت کی اور حنوان جی کی یاد آتی ہے جب شریرام چند جی جو ہے لنکا ویڑے کر کے آئیودھا لوٹے اور انہوں نے اپنی کارے بھار سمحالہ رام راج جس کو ہم کہتے ہیں تو اس استطیب میں وہاں پہ سارے کارےوں کا آبنٹن کرنے کی ذمہ داری جس کو بھی دی گئی جو لکشمہ جی سیتا جی اور بھرد جی شطرگمی جی تیادی تھے ان لوگوں نے کاموں کا آبنٹن کیا اور آبنٹن کرنے میں انہوں نے حنوان کو مس کر دیا انہوں نے سوچا حنوان جی کیا کر سکتے ہیں حنوان جی تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں وہ تو رام جی کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے ان کو کوئی کام نہیں بٹا جب حنوان جی کے سامنے یہ لسٹ پیش کی گئی کہ صاحب اس میں تو حنوان جی نے دیکھا کہ اس میں تو حنوان کا نام ہی نہیں ہے تو انہوں نے پوچھا جو ان کا مندری مندل تھا کہ بھئی آپ نے اس میں حنوان کے لئے کیا کام آبنٹت کیا ہے تو ان سے کہا گیا کہ صاحب پربو جی سارے کام تو بٹ گئے ہیں اب تو شیش کوئی کام بچا نہیں تو حنوان جی مسکرائے انہوں نے کہا کہ اچھا بھئی ایسا ہے کی حنوان تم تو تم کو سیتا ماتا نے وردان دیا ہے آٹھ سردھ اور نو ردیوں کے آپ سوائم سوامی ہیں تو آپ جو ہیں اگر دیکھیں اگر کوئی کام بچ کچا ہو تو آپ اس کے لئے اپنے کو چائن کر لیں تو آپ کو ہم بنا پر بھاگ کا منتری ایک پرکار سے منتری مندل میں چاہتے ہیں کہ آپ رہیں لیکن آپ سوائم ہی اپنا کام نرداریت کریں تو حنوان جی تو بڑے چطور تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ایک راج دربار کی اپرتھا ہے کہ جب مہاراج کو جمعائی آتی ہے یاننگ جب مہاراج کرے کنگ جب یان کرے تو سباست جو ہے چھٹکی بجاتے ہیں تو مہاراج یہ کام چھوڑ گیا ہے اور یہ کام اس میں کسی کو آبنٹیت نہیں کیا گیا ہے لہذا ہمیں یہ کام دے دیا جائے اس پرکار سے حنوان جی کو ایک موقع مل گیا کہ وہ شریرام چند جی کے سممک ہمیشہ بیٹھ کے اور ان کے درشن کرتے رہے اور اپنی چطورائی سے انہوں نے منتری مندلک میں کام جو ہے سوائم ہی ڈونڈ نکالا اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر لوکوکتیوں کا سہارا لیا جائے یا جو شتیاں ہیں گاؤں میں چلتی ہیں کہ لوگ کتھائیں چلتی ہیں اس میں اس کی بڑی اچھے سے چڑزہ ہوتی ہے کہ ہنوان جی جو ہے انہوں نے کس طرح سے چطورائی سے شریرام چند جی کے سمکش ہمیشہ رہنے کا اور اپنے لیے ایک ایسا کام کھوز نکالا جسے کہ وہ چوبیس گھنٹے پر وہ شریرام کے درشن کر سکیں اور ان کے ساند میں رہ سکیں بہرل یہ تو ایک لوگ کتھا کی بات ہوئی لیکن جو بیوہاری کی ستھی ہے وہ یہی ہے کہ پردھان منتری کو اسیسٹ کرنے میں یا کسی بھی بھاگ کے جو کوئی بھی کتھن کار ہیں اس کا سمپادن کرنے میں یا اپنے سیوگی دلوں کو لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے میں یا اپنی پارٹی کے ورشت نیتاؤں کو منتری منڈل میں ایک پرکار سے اسٹیٹس دینے کا اکوموڈیٹ کرنے کا منسٹر بدعور پورٹفولیو ایک پرکار سے سادھن ہے جو کی واسطوں میں کبھی اس کی آوشکتہ ہوتی ہے اور کبھی وہ ایک کاسمیٹک اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھئے گا اس پر چرچہ آپ لوگ کریں اور اس سممند میں اگر کوئی آپ کی پریشن ہو کوئی سجا ہو تو ہم سے شیئر کرنے کی ضرور کرپا کریں شکریہ شکریہ شکریہ